رکھ کرتے ہیں وستہار سکتی ویدیوں کی اور حمید پور بازار میں سڑکوں پر سمان سجانے پر اب نگر پرشد سکتی سے نکٹے گی اور بقاعدہ آتی کمن کو ہٹانے کے لیے نگر پرشد کے دورہ بازار میں ایناؤنسمنٹ کاروائی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ حمید پور نگر پرشد آتی کمن کو لے کر سکت رویہ اپنانے کے موڈ میں ہے اور اسی کے چلتے آگامی سات دنوں تک شہر میں گاڑی کے مادیم سے ساؤنڈ سسٹم کے دورہ ان کو چیتایا بھی جا رہا ہے اس کے بعد نگر پرشد کے دورہ سکت کاروائی کرتے ہوئے نالیاں اور سڑک پر رکھے سامان کو جب بھی کیا جائے گا اور ساتھ ہی جرمانہ بھی وصول آ جائے گا ہمید پور بازار میں سڑکوں پر سامان سجانے پر اب نگر پرشد سکتی سے نکٹے گی اور بقاعدہ اتھکرمن کو ہٹانے کے لیے نگر پرشد کے دورہ بازار میں انانوسمنٹ کروائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہمید پور نگر پرشد اتھکرمن کو لکر سکت رویہ اپنانے کے موڈ میں ہے اور اسی کے چلتے آگامی سات دنوں تک شہر میں گاڑی کے مادیم سے انانوسمنٹ کروائی کرتے ہوئے نالیاں اور سڑک پر رکھے ہوئے سامان کو جبت کیا جائے گا تو بھاری جرمانہ بھی بسول آ جائے گا نگر پرشد حمید پور کے ایو کے ایل ٹھاکور نے بتایا کہ بازار میں بہت سے دکانداروں نے نیموں کو تاک پر رکھتے ہوئے نالیاں اور سڑک پر سامان سجایا ہوا ہے اور جس کے قارن بازار پورا تنگ ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پہلے تو دکانداروں کو انانوسمنٹ کر کے چتائے جا رہا ہے اور اگر دکاندار نہیں مانتے ہیں تو ابھیان چلا کر اتھکرمن ہٹوایا جائے گا اس میں ہم نے جو یہ انانوسمنٹ کروائی ہے یہ نگر پرشد کشید کر حمید پور کے جو موکھیا بجار ہے اس میں دکانداروں نے اپنی دکانداروں کا سمان یا تو نالی کے اوپر رکھا ہوا ہے یا روڑ کے اوپر رکھا ہے جس کے قارن آنے جانے والے لوگوں کو بڑی اصویدہ ہو رہی ہے اور یاتا یات میں بھی اصویدہ ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک سارگجین کی سوچنا مائک کے دوارہ گاڑی میں مائک لگا کر پورے بجار میں کروا رہے ہیں اور انانوس کروا رہے ہیں کہ جس جس دکاندار نے بھی اپنا سمان گڑی یا سڑک کے اوپر رکھا ہے یا نالی کے اوپر رکھا ہے وہ اس سمان کو سات دن کے اندر ہٹا لیں اگر وہ نہیں ہٹاتے ہیں تو ہم جو بھی نیمہ نسار کاروائی ہے وہ ان دکانداروں کے پرتی کریں گے جس دکاندار